ایک بچے کو پیار کر رہا ہے اسحاب خصہ جو رسول خدا اس بچے سے کیوں پیار کر رہا ہے بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اس سے خات بہت پیار کرتے ہیں رسول بیان کرتے ہیں کہ یہ بچہ وہ ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا جب میرا حسین چلتا تھا جاتا ہے اس کے قدموں کی خات اٹھا کر اپنے سر پر رکھتا اسے حسین سے بہت زیادہ محبت ہے اس لئے سے پیار کر رہا ہے کون ہے یہ یہ حبیب نے مطا ہے اتنا زیادہ عشق حسین اگر زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو یہ رسول و عجبہ تکرانا ہے تو انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ان کے پیچھے چلیں لیکن یہ تیہ ہے دنیا کا کوئی بھی انسان اگر آئیڈیل بنے تو ہمیں نہیں بزا وہ کامیاب ہے ناکام ہے نہیں بزا لیکن یہ معصوم ہستیاں وہ ہیں جن کا قول بھی حجت ہے جن کا فیل بھی حجت ہے جن کا ہر کام اگر خاموش بھی رہ گئے وہ بھی حجت ہے ہر چیز جس کی پیرہ بھی کی جا سکتی ہے یہ ہو جانا ہے سنانچہ حبیب نے مظاہر بیوائیت بیان کرتی ہے کہ ایک مطبع میسم تنمار کے ساتھ کھولے پر سوار ہیں دونوں کے کھولے قریب قریب ہیں ایک مطبع گزر رہے ہیں بادشیت ہوئی میسم کہنے لگے اے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مطبع تمہارا تمہاری شہادت ہو رہی ہے اور تم مصرط حسین پہ بارے کرتے ہیں ہاں صحیح کہتے ہو کب میں دیکھ رہا ہوں میسم تم محبت اہل بیت کے اندر دار پر لکھائے گئے ہو اور تمہارا چاہت ہو جائے گئے ہیں میسم کہتے ہیں بلکل درست کہتے ہیں یہ وہ اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے والے افتاد جو اپنے حال کو جانتے ہیں کہ آگے چاہاں ہونے والا لوگ ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے اور مزاق بڑھائے کرتے تھے کتنی بیٹی بیٹی باتیں کرتے ہیں بورے ہو گئے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا باتیں کرتے ہیں تھوڑی دیو جوزی کی روشائے سے ہو جاری ہے ایک اور صحابی ایمان آنے کے بعد معلوم کیا کہ وہ حبیب و میسم کہاں گئے پتا ہے تو آئے سے چلے گئے ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایک کہہ رہا تھا تم دار پر چڑھو گے تمہارا شکم چاک ہو جائے گا دوسرا کہہ رہا تھا تم حسین کی دوسرت میں مارے جاؤ گے کہاں بلکل صحیح کہتے ہیں ایک بات کم گئی کہ جو اس کا سر لائے جائے گا تو اس سر لانے والے کو سو جرہم بھی دیے جائیں گے لوگ عجیب نظروں سے دیکھا جاتے تھے یہ کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ جو آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں خبر دیتے ہیں لیکن ایک وقت آ گیا کہ جب حلیب ابن مظاہر اپنے گھر میں موجود ہیں نوازہ گروہ گیر ہوا اب مختلف روایتیں ملتی ہیں بعض ارباب ممبر کسی اور دعوی سے بیان کرتے ہیں ایک روایت کو اپنے حدود میں ارز کر رہا ہوں معلوم ہوا کوئی قاصل آیا قاصل کون ہے کہانا بریدو حسین میں حسین کا قاصل ہوں حسین کا خط ملا خط کی الفاظ کو دیکھا گیا کہ حسین ابن علی ابن عبی طالبی اللہ رجوع الفقیر کہ حسین ابن علی کے خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے ہے اس مرد کے نام کے جو فقیر ہے اب ابن مظاہر بہت کڑا وقت ہے اپنی جان کو نشاور کرنے کیلئے ہمارے پاس ہو جاؤ امام نے گلوان دیا بعض وقت اطاعت اس منزل پر ہڑ تو امام خود بلائیا کرتا ہے کہ آؤ تمہارا اب شہادت کا وقت آنا ہے اب تمہارے کمال کی منازل تہہ ہونے والی سنا چیئے بڑایا گیا ابی ان کو حبیت پر کبھا گھر میں آتے ہیں گھر میں آنے کے بعد گفتگو ہوتی اور ایک بٹا اپنی زوجہ سے بات کی زوجہ سے قوم تھا کہ کوئی قاصل آیا تھا کہ قوم کہ حسین ابن علی کا قاصل تھا کہ کیا کہتا تھا کہ خط میں لکھا ہے حسین ابن علی کہ نردہ آدھا میں گرفتار ہوں میری مدد کیلئے آج ہو اپنی زوجہ کو لشاور کرتے کے لئے کہ پر کیا سوچے حبیت حبیت کہتے ہیں اب ایک مطبعہ امتحان دینا چاہتے ہیں حبیت کہتے ہیں مجھے تمہارا خیال آتا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس سیاست دنیا میں پڑھوں اور اس سیاسی مسئلے میں گرفتار ہوں میں چاہتا ہوں خاموش رہ جاؤں ایک مطبعہ حبیت کی سوجہ پریشان ہو گئے کہ حبیت کیسی باتیں کرتے ہو صحیح صحیح کیوں نہیں کہتے یہ حق و باطن کی جنگ ہے یہ علی و معاویہ کی جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے کہ ایک مطبعہ نواز رسول ہے اور دوسری مطبع دوسرے مقام پر وہ باطن ہے تم کیا خوصلہ کر رہے ہو تم پردن کے رسول کی مصرح پر نہیں جاؤ گے ایک مطبعہ حبیت کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا خیال آتا ہے اگر میں چڑھا گیا شہی دو گیا تم بیوہ ہو جاؤ گی بے بچے یتیم ہو جائیں گے مجھے تم لوگوں کا خیال آتا ہے یہ مطبعہ اپنے اتحان لیتے ہیں پردر حبیت کہتی ہیں کہ تم کیا بھمان کرتے ہو ہاں کیسی باتیں کر رہے ہو تم کیا بھمان کرتے ہو اہل بیت رسول اہل بیت حرم حسین کے ساتھ سبر کر رہے ہیں ان کے بچے ان کی یقینی کے اندر زندہ ہی گزراتے ہیں تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہیں ایک مطبعہ حبیت کہتے ہیں بج اے زوجہ میں تیرا انتحان لینا چاہا رہا تھا اور اب میں یقینا جاؤں گا بلکہ میں ارادہ کر چکا ہوں چاہے میرے دسیوں بچے ہوتے اور سب یقین ہوتے مجھے کوئی فکر نہیں میں حسین علی علی کے نصرح کو جاؤں گا ایک مطبعہ حبیت میں مظاہر اپنے غلام کو روانہ کرتے ہیں کہ پناہ ذراعات کے مقام پر جاؤ اور وہاں جانے کے بعد میرا انتظار کرنا زمانہ بڑا پور آشو ہو گئے ایک مرتبہ حبیت چھپتے چھپاتے ایک مقام پر پہنچے کچھ دیر ہو گئی تب کچھ دیر ہوئی پہنچتے پہنچتے تو دیکھنا غلام اس گھوڑے سے باتیں کرتا ہے کیا بات کرتا ہے کہے گھوڑے پریشان مت ہو اگر میرا آگاہ نہ آیا تو یہ غلام تجھ پر سوار ہو کر جائے گا پرزند زہرہ کی مدد پہ لیے پرزند زہرہ کی مدد کی جائے گی مت دھگرا انت ریویت کا جملہ ہے گھوڑے کے آنکھوں سے بھی آنکھ نہیں جا گئے گئے چنانچہ عبیت پہنچے اور ایک مطلب پر گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں غلام کو کہا بس اب میں آ گیا اب میں نے تجھے خوربطن اردہ پروردگار کی راہ میں آزاد کیا عربہ ممبر ایک چونہ کہتے ہیں وہ غلام کہتا ہے کہ جب غلام تھا تو اپنے ساتھ رکھا اب جب اس مقام کمائی کی طرف جا رہے ہو تو مجھ سے جدہ ہو کر جاتے ہو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ چنانچہ دولوں چلے اور ایک مطلبہ حسین کی خیموں کی طرف حبیب اتنا معرفت رکھنے والا شاہ کہ ایک مطلبہ کافی دور سے اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا پیدر راہ جواہ ہے حسین کی خیموں کی طرف ایک مطلبہ خریب ہوئے حریب آئے لوگوں کے شعور مرپا ہوا ایک مطلبہ معلوم ہوا بیمیوں کو اطلاع ملی کون آیا کہ حبیب آیا ایک مطلبہ ثانی زہرہ کا جملہ ملتا ہے ترپہ دینے مارا جملہ ثانی زہرہ ایک مطلبہ حبیب کو سلام ملتا ہے کہ حبیب تم پر سلام ہو حبیب اپنے موں پر تماشے ماتے ہیں کہ یہ وقت آگئے پردن سے زہرہ کر کہ آقا ازادی آئے لوگوں نے کو سلام کہہ روائے دی ایک مطلبہ حبیب نے اپنے آپ کو تیار کیا آشون کا رونز آ گیا آشون کو ایک علم حسین نے عبیب ابن مذاہر کو دے دیا حسین اب جہاد شروع ہو چکا ایک وقت آ گیا کہ جب حسین نماز ادا کرنا چاہتے ہیں جب نماز کے لئے بولت مانگی گئی روایت بیان کرتی ہے ایک مطلبہ حسین کو نماز کے لئے جب بولت مانگنی گئی حبیب نے کہا اے حسین تمہارے لشکر والوں سے کہو حسین نماز ادا کرنا چاہتے ہیں حسین کہتا ہے ارے کیا فرزندر اے زہرہ کی نماز قبول ہے اس حبیب نے مطلب کو جوس آ گیا حبیب کہتے ہیں ارے اے ملہون اے ملہون کیا تیری نماز قبول ہوگی فرزندر زہرہ کی نماز کیا قبول نہ ہوگی ایک مطلبہ امام سے مضا کیا اور مضا کرنے کے بعد کہا آئے اے فرزندر زہرہ اب اس پیامت میں اب رسول خدا کے ساتھ نماز ادا کروں گا آپ کا بھی سلام رسول خدا کو پہنچاؤں گا ایک مرتبہ جیاز کیلئے گئے وہ حبیب نے مظاہر شہید ہو گئے حبیب کی شہدت ہونے کے بعد ایک مرتبہ حبیب جب شہید ہو چکے میں مقاوہ گیا اب شہدہ کی سر رجائے جا رہے ہیں ارے اے حبیب تمہیں این حرم کی بہت سے گرتی تم نے بڑا خیال کیا اور لندہ زہرہ کی بڑی مدد کرنے کا خیال تھا ایک مرتبہ ہو ارے کوپا کے منظر میں دیکھو کوپا کے بازار میں اے اہلِ حرم تو بھی جایا جا رہا ہے ارے اہلِ حرم ارے یکیوں تنہا جا رہے ہیں سید سجاد اس قابلے کا سارزان ہے گلے میں توقھے ہاتھوں میں ہت کری ہے پاؤں میں بیری میں اس طریقے سطاف کا روا دبا ہے سارے کوپا میں جیشن کا سوا ہے ہر ایک بیویوں کو دیکھتا ہے ارے ایک مرتبہ ایک بیوی کی آواز آتی رہے ارے یا حلل کوپا غزو اب سارکم اما تختہونا من اللہ ہے و رسولی ہے ارے اے اہلِ کوپا اپنے نظروں کو دھکاو تمہیں شرم نہیں آتی ارے تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی تمہیں رسول سے شرم نہیں آتی ارے اہلِ حرم پر اس طریقے سے نگاہ کرتے ہو اہلِ حرم بھی مقدہ و شادر اس بازار میں لائے گئے ایک مرتبہ سید سجاد کا اقلا کوپا کے دربار میں پہنچ گیا ایک